السلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتے ہوں کہ سب ٹک ٹک ہوں گے ویلکم بیک ٹو می چینل تو جی پہلے کی طرح آج بھی ویڈیو فول ٹپس این ٹک سے بھری ہوئی ہے جس کو دیکھ کر جس کو جان کر آپ کی کچن کی زندگی گھر کی زندگی ہو جائے گی اتنی آسان کہ اتنی سخت گرمی میں بھی آپ کو گھر کے کام اور کچن کے کام کرنے میں بلکل دکت نہیں آئے گی کیونکہ آپ کے ساتھ میں ٹپس ہی ایسی شیئر کروں گی تو جب اینا ٹائم ویسٹ کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرے پاس آل پر کا ڈپا ہے اور میرے پاس نہیں ہر گھر میں ہی یہ ڈپا آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں دودھ اس کا استعمال کرتے ہیں اس کو پھینک دیتے ہیں مگر اس کا ہم بڑا زبردست سا ارگنائزر بنائیں گے جب آپ یہ دیکھیں گے نا تو آپ اس کو بلکل نہیں پھینکیں گے ہم نے کیا کرنے ہم نے لے لینا ہے یہ ڈپا اور اس کا دودھ نکالنے کا بعد اس کو کر لینا چاہے طریقے سے واش پر ڈرائی کر لینا ہے اور لے لینا ہے آئل کا پیکٹ آپ کو پتہ ہے کہ آئل کے پیکٹ جب ایسے گھر میں آتے ہیں تو ان کو سنبھالنے کا کافی زیادہ ہوتا ہے مشکل اس پہ ہم کیپ لگائیں گے کیپ کی مدد سے سارا آئل ڈال دیں گے اس میں تو جی بینہ پیسے لگائیں ہمارا آئل کنٹینر ہو جائے گا بڑا اچھے طریقے سے ریڈی اور اس کی کیپ بھی ہے اور جب تک میں اس میں ڈال رہی ہوں آئل جو چینل پر نمجل سے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور ہاں جی لائک کرنا اور کمنٹ کرنا بلکل مت بھولا کریں کمنٹ چھوٹا سا کرنے سے ہمیں خوصلہ افضائی مل جاتی ہے اور جی دیکھیں اس کی لیڈ لگانے کے بعد اب یہ آئل ہم جہاں مرضی رکھیں کونٹر پر رکھیں فریج میں رکھیں آئل ہمارا بلکل نہیں گرے گا تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو ڈبا ہم پھینکنے والے تھے اس سے ہم نے کتنا زبرزر سا آئل کنٹینر بنا لیا تو مجھے پوری میں در میری یہ ٹیپ آپ کو پسند آئے گی ایسے ہی جب گھر میں پیچ کا سوئی ایسی چابیوں ہوں پلاس وغیرہ ہو تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر جب ہم نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نہ ہمیں یہ چیزیں مل ہی نہیں رہی ہوتی اور جب بھی ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہر گھر میں ایک شور ضرور اٹھتا ہے کہ کہاں گئی چیزیں کہاں گئیں تو جی ان کو ارگنائز کر کے رکھنے کا میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹیپ بتا دیتی ہوں ہم نے لے لینی ہے ایک بوتل اور یہ بوتل ہر گھر میں آتی کولڈرنگ کے بوتل اس کو نائف کی مدد سے میں نے بلکل درمیان میں سے دو حصے کر لیا ہے اب میں سارے اوزار پکڑوں گے اور اس میں رکھ دوں گی اب آپ اس کو گھر کی کسی بھی کونے میں رکھیں جہاں مرضی رکھیں سارے اوزار آپ کو ایک جب گاں پہ بلکل آسانی مل جائیں گے اور یہ ٹرانسپارنٹ ہے اس میں کیا کیا ہم رکھیں گے اس کا بھی ہمیں بہ خوبی اندازہ ہو جائے گا تو جی بس چھوٹی ٹیپس این ٹکس کو اپنا کر ہمیں زندگی آسان بنانے چاہیے اور ادھر جی ہیں یہ میرے پاس سرخ میں چھوڑ یہ ہے دادر میٹس اور اور جی ان کو دونوں کو میں کنٹینر میں ڈالنے لگے تھی اور آپ کو پتہ آج کل برسات کا موسم ہے کنٹینر میں بھی بند ہونے کے باوجود بھی ایک عجیب سی نمی آ جاتی ہے اور جی مرچوں میں پھر نمی کی وجہ سے جالا وغیرہ لگ جاتا ہے تو آپ کے ساتھ میں ایک ایسے ٹپ کو شیئر کروں گی نا کہ جب آپ اس کو فولو کریں گے تو یہ مرچیں پورا برسات بھی ہم استعمال کرتے رہیں گے اس میں جالا بھی نہیں لگے گا اور نہ ہی آئے گی نمی جب بھی آپ گھر میں گروسری وغیرہ لاتے ہیں تو گروسری ڈالتے ہوئے ہی کنٹینر میں اس ان ٹپ کو آپ فولو کر لیا کریں بار بار پھر آپ کو ایک کام نہیں کرنا پڑے گا اور جب بار بار ایک کام نہیں کرنا پڑے گا تو گرمی میں ہمیں زیادہ کھپنا بھی نہیں پڑے گا اور ادھا جی دونوں کنٹینر میں میں نے ڈال لیا ہے مرچیں اور ادھا جی میرے پاس نمک ہے اب وہ دونوں مرچوں والے ڈپوں میں ہم ڈال دیں گے نمک اور نمک ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ہلا لیں گے اور پھر آپ دیکھئے گا کہ جتنی بھی اس میں نمی وغیرہ ہوگی نا وہ نمک چوس لے گا بس آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کھانا بناتے ہوئے آپ کو یہ بات یاد رہے کہ ہم نے اس میں آلڑی پہلے نمک ڈال لیا ہے ہے نا یہ بھی زبردست ٹپ آپ لوگوں کے لئے اور ادھا جی پاس بنانا ہے اور بنانا جی ہر گھر میں آتے ہیں اور سب بڑے شوک سے کھاتے مگر ان کا مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں ہم لے کر تو آ جاتے ہیں مگر یہ کہ پورا دن نہیں نکلتا اور بنانا ہمارے بیچارے گنہ سڑنا ہو جاتے ہیں شروع کیونکہ اس کی جڑ کو ہمیں کرنا ہوتا ہے سیو جو ہم نہیں کرتے تو جی اس کو زیادہ دیر رکھنے کے لئے ہم کیا کریں گے ہم لیں گے ٹیشو اس کو اچھے طریقے سے تھنڈے پانی سے گیلا کر لیں گے اور گیلا کرنے کے بعد جی پھر ہم کیا کریں گے ہم لے لیں گے فائل پیپر اور فائل پیپر میں نے آپ سے کتنی دفعہ بولا ہے اس کا بہت زیادہ استعمال ہم کچن کی چیزوں میں کرتے ہیں تو آپ نے اب اس کے اوپر کیا کرنا ہے آپ نے فائل پیپر کو اچھے طریقے سے لپیٹ دینا ہے اور لپیٹنگ کے بعد اب آپ اس کو جہاں مرضی رکھیں اگر کے لئے ہمارے ایک دن نکلتے ہیں تو یہ چار سے پانی دن بلکل آسانی سے نکلے گا اور یہ میری ازمائی ہی ٹپ ہے جب گھر میں کوئی فروٹ وغیرہ آتا ہے تو لے تو آتے ہیں مگر ان کو سیف کرنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے آج کل کافی زیادہ مہنگائی کا دور ہے تو یہ چھوٹی سی ٹپ ہے اس سے آپ اپنے کیلو کو چار سے پانی دن کے لئے فریش رکھ سکتے ہیں اور جی ادھر ہیں میرے پاس آلو اب آلو میں مجھے کرنے ہیں چھوٹے چھوٹے سراخ اور یہ آلو میں سراخ میں کیوں کر رہی ہوں میں آپ کو ابھی چل کے آگے بتاتی ہوں اور یہ بھی میری ٹپ آپ لوگوں کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے آج کل ویسے بھی آلو کافی زیادہ مہنگی ہو رہے ہیں تو جی جب آپ آلو کے چھلکے اتارتے ہیں تو آلو کے چھلکے کے ساتھ بھی آپ یہ چیز یہ ٹپ کر سکتے ہیں تو جی میں نے اس پر ڈال دی ہے نمک اور جی اس کو رب کریں گے ہم سنکھ میں آپ کو پتا ہے کہ سنکھ میں چکناہٹ کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بلکل سنکھ کی شائن ہو رہی ہوتی ہے ختم اور ٹپ کی شائن ہو رہی ہوتی ہے ختم تو جی آلو پہ آپ نمک لگائیں اور اس کو رب کریں سنکھ کے اندر اور رب کرنے کے بعد پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیں اور پھر پانی سے دھویں اور پھر آپ دیکھئے گا کہ سنکھ ہمارا کیسے چاندی کی طرح چمک جائے گا اور جب آلو مہنگے ہوں آپ آلو سے مت کریں آپ آلو کے چھلکے لیں ان پر نمک ڈالیں اور سنکھ کی ٹیپ پہ اور سنکھ کے اندر اس کو اچھے طریقے سے رب کریں اور ادھر دیکھیں جی سمپلی وارٹر سے میں نے دھویا ہے اور اب آپ سنکھ کی چمک کو چیک کریں تو جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کا سنکھ اور سنکھ ٹیپ ہو رہا ہے گندہ تو آپ جلدی سے آلو کے چھلکوں پر نمک ڈالیں اور رب کریں اور اس کو چاندی کی طرح چمکائیں اور ایسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ آج کل مینگو کا سیزن ہے اور مینگو دھڑا دھڑ بزار میں آئے ہوئے ہیں اور جب ہم ان کو گھر میں مارکٹ سے لے کر آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا واش کرتے ہیں اور فونیک کھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور ایسا کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مینگو کو کھاتے ہیں اور ایک سے ڈیڑھ گھنڈا کے لیے اس کو بھگویں تاکہ اس پہ جو مسالہ وغیرہ لگا ہوتا ہے وہ سارا اس سے اچھے طریقے سے اتر جائیں اور جب آپ پانی میں ڈالیں پھر تھوڑی سی برف بھی ڈال دیں تاکہ یہ تھنڈے بھی ہو جائیں اور ان کا جو مسالہ وغیرہ لگے اس کا بھی اثر سارا پانی میں نکل جائیں اور جی پھر اس کے بعد مینگو کا آپ شیک بنائیں مینگو جوس بنائیں یا ویسے مینگو کاٹ کر کھائیں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے تو آپ نے اس کو ایک سے ڈیڑھ گھنڈے کے لیے پانی میں ضرور ٹپ کرنے اور یہیں پہ کروں گے میں آج کے اپنی ویڈیو کرنے مجھے پوری میرے مرے ساری ٹپ آپ کا ضرور پساند آئیں گے نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ